لیکن میں نے جو حامد میر صاحب کی ریپورٹنگ پرسوں دیکھی ہے اس میں انہوں نے بہت ہی میں پورے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حامد میر کا کام سی آئی اے کی طرف سے ڈس انفرمیشن پھیلانا ہے میں صاف کہہ رہا ہوں آپ سے ان کی ریپورٹ لغو ہے چھوٹ ہے خرافات ہے میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے کی آپ کا سٹیٹمنٹ ہے یہ میرا اپینین ہے اب میں بڑا صاف آپ سے کہہ رہا ہوں میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی ریپورٹنگ میں یہ کہا کہ جہاں پر ہم آرمی اس وقت اٹیک کر رہی ہے وہ طالبان کے علاقے نہیں ہیں اور آرمی جہاں طالبان کے علاقے ہیں وہاں اٹیک نہیں کر رہی تو میں یہ مکمل جھوٹ ہے مکمل خرافات ہے اور اس کا کام صرف قوم کو مایوس کرنا ہے یہ کہنا کہ ڈرائیبل ایریاز پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں یہ سارا گیم پلان امریکنز کا ہے آپ کو معلوم ہے کہ امریکنز وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیرٹری بنانا چاہتے ہیں امریکنز یہ پرسپشن دینا چاہتے ہیں کہ ٹرائیبل ایریاز ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں لہذا وہاں پہ آلیڈی امریکنز نے یہ پروپوزل پاکستان گورنمنٹ کو دیا ہے کہ ہم وہاں انڈیپینڈنٹ کانسلیٹ بنانا چاہتے ہیں کوئی سے جریکٹیزہ ایشو کریں گے مقامی ٹرائیبلز کو ان کو پاکستان آنے نہیں پڑے گا یہاں پہ اگر آپ یہ سارا گیم پلان کو دیکھئے کہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اور جس طریقہ سے انہوں نے ایسیٹس کریئیٹ کی ہیں میڈیا میں ڈس انفرمیشن اور جھوٹ پہلانے کے لیے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سختی سے اس بات کو ایپسولوٹ نانسنس جنمن آپریشن ہو رہا ہے سیلیکٹیو آپریشن ہے ان کو شکایت اس بات پہ ہے کہ ان لوگوں کی کیوں ٹھکائی لگائی جا رہی ہے جو امریکہ کے خلاف ہیں یعنی ان لوگوں ساری جو امریکہ کے خلاف نہیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں اچھا ان کی ٹھوٹ امریکنز نے ابھی حملہ کیا پچھلے دنوں جلال الدین حقانی کے گھر پہ آپ کو یاد ہو گئی ہے جلال الدین حقانی کو مار دیا انہوں جلال الدین حقانی تو پرو پاکستان ہے